بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جس کی وجہ سے وہ اکثر مالی نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں تو حاضر سرویس سرکاری ملازمین کے لیے یہ نہایت اہم ویڈیو ہے انول انکریمنٹ کے بارے میں اس کے بارے میں تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار یا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں آپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی انول انکریمنٹ کیا ہوتی ہے ناظرین گرامنگ گورنمنٹ کے ایسے تمام ریگولر اور کنٹریکٹ سرکاری ملازمین جو گورنمنٹ کے مجوزہ تنخواہوں کے سکیل جنہیں بیسیک پیس سکیل کہا جاتا ہے بی پی ایس کہا جاتا ہے اس کے اگینسٹ تنخواہ حاصل کر رہے ہوں کسی سکیل میں اگر ان کی مدت ملازمہ یکم دسمبر کو چھے ماہ یا اس سے زائد ہو تو ان کی تنخواہ میں ایک بنیادی تنخواہ کے سکیل کے ایک سٹیک کا اضافہ کر دیا جاتا ہے جسے سالانہ ترقی یا انول انکریمنٹ کہا جاتا ہے میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں فرض کیا کوئی ملازم ہے گیارویں سکیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو گیارویں سکیل کی جو انکریمنٹ ہے وہ تیرہ سو دس روپے ہے اور وہ چونتیس ہزار تین سو ستر بیسیک پیس وقت لے رہا ہے بارویں سٹیج میں تو جب اس پیسکیل میں چونتیس ہزار تین سو ستر روپے لیتے ہوئے اس کو چھ ماہ یا اس سے زائد کا عرصہ ہو جائے گا تو یکم دسمبر کو اس کو اگلی سٹیج دے دی جائے گی چھتیس ہزار چھ سو ساٹھ روپے تو یہ اس کو جو ہے وہ انول انکریمنٹ کہا جاتا ہے اب آ جاتے ہیں جی اس کی شرائط اور زوابط کیا ہیں کیا اس کے قواعد اور زوابط ہیں نمبر ایک تو یہی ہے کہ یکم دسمبر کو موجودہ سکیل جس سکیل میں آپ کام کر رہے ہیں اس میں کم از کم دورانیہ ملازمہ یعنی سروس چھ ماہ یا اس سے زائد ہونی چاہیے تو پھر ایسے ملازم کو جو ہے وہ انول انکریمنٹ لگ جاتی ہے اگر کسی ملازم کی سرکاری ملازم کی اپوائنٹمنٹ تقریر یکم جون سے پہلے ہوتی ہے یعنی کتیس مئی یا اس سے پہلے مارچ اپریل میں فروری جنوری میں تو اسے بھی یکم دسمبر کو سلانہ ترقی ملے گی ٹھیک ہے اگر تقریر یکم جون کے بعد ہوتی ہے دو جون کو پانچ جون کو بیس جون کو تیس جون کو جولائی اگست اسی طرح آگے تو پھر ایسے ملازم کو جو ہے تقریر اگر اس کی ہوتی ہے تو ایسے ملازم کو سلانہ انکریمنٹ نہیں ملتی تیسرا نمبر یہ ہے کہ اگر کسی سرکاری ملازم کی پرموشن یکم جون سے پہلے ہو تو اسے بھی سلانہ ترقی یا انوال انکریمنٹ حاصل ہوگی لیکن اگر ایسے ملازم بھی ہوتے ہیں جن کی پرموشن جو ہے وہ یکم جون کے بعد ہوتی ہے تو پھر ایسے ملازم سلانہ ترقی حاصل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے تو یہ نہائیت اہم کوئسٹن ہے یہ آگے چل کر میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں چوتھا نمبر یہ ہے کہ اگر کسی سرکاری ملازم کی اپ گریڈیشن یہ بھی پرموشن والا حصاب ہے کہ یکم جون سے پہلے ہوتی ہے تو وہ بھی سلانہ ترقی کا حق دار ہوتا ہے لیکن اپ گریڈیشن یکم جون کے بعد ہوتی ہے تو پھر کیا صورتی حال ہوگی وہ میں ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں یکم جون کو قبل از دوپہر فور نون جسے کہتے ہیں ایف این ڈال دیا جاتا ہے حاضری رپورٹ میں تو یکم جون کو قبل از دوپہر حاضری رپورٹ دینے والا سرکاری ملازم بھی سلانہ ترقی کا حق دار ہوتا ہے اگر کسی ملازم کی پرموشن اپ گریڈیشن یا ترک کر رہی یکم جون کو بعد از دوپہر عمل میں آتی ہے یا یکم جون کے بعد ہوتی ہے تو ایسا سرکاری ملازم سلانہ ترقی کا حق دار نہیں ہوتا لیکن بعض خاص حالات میں حکومت یہ علاؤ بھی کر دیتی ہے جیسے دوہزار سات میں کیا گیا تھا اچھا جی نیکسٹ سوال جو ہے وہ بڑا کرٹیکل اور اہم ہے یہ ہوتی ہے آپشن جس کے بارے میں اکثر سرکاری ملازمین کو معلوم نہیں ہوتا اب وہی سوال کہ اگر کسی ملازم کی پرموشن یا اپ گریڈیشن یکم جون کے بعد ہو تو وہ سلانہ ترقی کا حق دار نہیں ہوتا یکم جون سے پہلے اگر اس کی پرموشن ہوگی یا اپ گریڈیشن ہوگی تو پھر وہ سلانہ ترقی کا حق دار ہوتا ہے تاہم سروس رولز کے مطابق یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے سروس رولز کے مطابق اس کو ایسے ملازم کو جس کی پرموشن یا اپ گریڈیشن یکم جون کے بھی ہے تو اولاد آپس تمہ کاراتا ہے یہ ان کے انجیو اپس پرگسگات سریر پر کرتا ہے اپران جکم کو سلانہ انکریمنٹ لینے کے بعد حاصل کرے گا یعنی یہ اگر اس کو فائدہ ہو رہا ہوگا اس کی سلانہ انکریمنٹ لگنے کے بعد تو وہ ایسا آپشن استعمال کرتا ہے لیکن اکثر ملازمین کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا تو وہ یہ آپشن استعمال نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کو کافی مالی نقصان ہوتا ہے تنخواہ بھی اور جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو پھر پینشن آف گریڈیوٹی میں بھی تو ایسے سرکالی ملازم جن کی پرموشن یکم جون کے بعد ہو یا اپ گریڈیشن یکم جون کے بعد ہو اور ان کو فائدہ ہو رہا ہو سلانہ انکریمنٹ کا تو وہ یہ آپشن استعمال کر سکتے ہیں لکھ کر دے سکتے ہیں کہ وہ پرموشن یا اپ گریڈیشن فرص کیا کسی کی چودہ اگست کو یہ ہے تو وہ کہیں گے کہ جی ہم چودہ اگست کو پرموشن یا اپ گریڈیشن نہیں لیتے ہم یکم دسمبر کو سلانہ انکریمنٹ اسی سکیل میں جس میں ہیں وہ کام کر رہے ہیں لینے کے بعد جو پرموشن کا سکیل ہوگا یا اپ گریڈیشن ہوگی تو پھر وہ لیں گے تو اس کو یہ آپشن کا استعمال کہا جاتا ہے تو امیر ہے یہ چیز آپ سمجھ گئے ہوں گے اچھا اگر کوئی سرکاری ملازم یکم جون کے بعد ریٹائر ہوتا ہے ریٹائرمنٹ آ جاتی ہے تو ایسے سرکاری ملازم کو ایک عدد ایڈیشنل انکریمنٹ دے کر ریٹائر کیا جاتا ہے اضافہ انکریمنٹ ایسی انکریمنٹ کو یویول انکریمنٹ کہا جاتا ہے اور یہ بیسک پیس سکیلز کی جو ہیں یہ ہر سکیل کی انکریمنٹ دی گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سکیل کی چار سو تیس نیکسٹ ہے جی دوسرے کی چار سو نوے یہ سلح نہ ترقی یہ کم نسمبر کو جو لگے گی پانچ سو سی چھ سو ساٹھ سات سو پچاس نومے سکیل کی یہ دس سو نوے ایک ہزار نوے اور دسوے کی گیارہ سو نوے اور اسی طرح یہ چلتی جاتی ہے نیکسٹ بائیس میں سکیل کی جو انکریمنٹ ہے وہ ہے جی آٹھ ہزار سات سو دس اور سترویں کی ہے تین ہزار چار سو بیس تو یہ مختلف جو ہیں یہ انکریمنٹ ہر سکیل کی الہدہ الہدہ ہیں اور ساتھ سٹیجز دی گئی ہوتی ہیں کہ پہلے سے سولویں سکیل تک تیس سٹیجز ہوتی ہیں سکیل کی اور پھر بیس انیس تک اور بیس سے بائیس تک چودہ سٹیجز ہوتی ہیں یہ جو ہیں وہ سکیل دیے گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا آپ اس کو بہ آسانی وہاں سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکیں گے اور اپنے استعمال میں بھی لا سکیں گے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوں گی اور اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور شیئرز بھی ضرور کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ اور اگر کسی قسم کا کوئسچن یا رائے دینا چاہیں تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں